موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آنے والے نئی دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو سیالکوٹ کے دو مشہور اور ناموار ڈونز بولا سنیارا گجر اوٹ میں بتاؤں گا کیسے بولا سنیارا گجر نے ہمایو گجر کی وجہ سے شورت حاصل کی اور بولا سنیارا گجر نے کیسے ہمایو گجر کو دوستی کے نام پر استعمال کیا ہمایو گجر نے بولا سنیارا گجر سے یاری دوستی میں اس کے گیارہ کے قریب مخالفین کو سیشن کوٹ کے اندر سیشن جیج کے سامنے پار لگایا یہیں سے بولا سنیارا گجر کا نام چڑھنے لگا اور یہیں سے اس نے شورت حاصل کی بولا سنیارا گجر اپنا ہر کام ہمایو گجر سے کروا کر اور اس کام کا کریڈڈ خود کیسے لیتا رہا آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو مکمل تفصیلات سے اگاہ کروں گا مزید تفصیلات جاننے سے پہلے جن بھائیوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں دوستو نوے کی دہائی میں سیال کوٹ میں ایک مشہور نامور بدماش ببو خان کا راج تھا ببو خان کے نام سے میں بذاتے خود بھی واقف ہوں کیونکہ اس وقت میں سیال کوٹ گورمنٹ کالی کا طالب علم تھا ببو خان کو لوگ اس دور میں مختلف ناموں سے جانتے تھے کراچی میں لوگ اسے چنگیز خان سیال کوٹ میں ببو خان وغیرہ کے نام سے جانتے تھے ببو خان اس دور کا ایک مشہور دشمندار تھا جس کی ایک ہی وقت میں کئی گروپوں کے ساتھ دشمنیاں تھی اس کے سر پر اس وقت اٹلیس نے انامی رقم بھی مقرر کی تھی جبکہ ایک سو چالی سے زائد مختلف نویت کے اس پر مقدمات درج تھے جن میں زیادہ تر جگہ ٹیکس اور قتل کے پرچے شامل تھے اسی وجہ سے ببو خان کو خرشے پورے کرنے کے لیے چوریوں ڈکیٹیوں کا سہارا لینا پڑتا بولا سنیارہ گجر اس دور میں سیال کوٹ بزار میں ایک چھوٹی سی دکان میں سنیاروں کا کام کرتا تھا ببو خان کو چوریوں ڈکیٹیوں سے ملنے والا زیور بیچنے کے لیے بولا سنیارہ گجر سے بہتر کوئی نہ ملا بولا سنیارہ گجر کو بھی اس کام سے خاصا فائدہ ہوا اور بہت کم عرصے میں بولا سنیارہ گجر نے بہت زیادہ مال بنایا بولا سنیارہ گجر اس بات سے واقف تھا کہ یہ تمام زیور چوریوں ڈکیٹیوں سے آتا ہے بولا سنیارہ گجر کو مجبوراں ببو خان کے کچھ غلط کام بھی کرنے پڑتے تھے اسی عرصہ کے دوران جب بولا سنیارہ گجر جرائم کی دنیا میں شامل ہو رہا تھا وہیں ہمایو گجر کئی سال پہلے اس جرائم کی بستی میں شامل ہو کر خون کی ہولی کھیر رہا تھا ہمایو گجر کی دشمنی اس وقت شیالکورٹ کے مشہور گروپ پپو بٹ گروپ جبکہ دو تین گجرہ والا کے گروپوں سے چر رہی تھی جس وقت بولا سنیارہ گجر پر ایک بھی مقدمہ درج نہ تھا اس وقت ہمایو گجر پر سباسٹ سے زائد مختلف نویت کے مقدمہ درج تھے ببو خان بولا سنیارہ گجر اور ہمایو گجر ان تینوں کا تعلق سیالکورٹ سے تھا لیکن ہمایو گجر کا اپنا ایک الگ گروپ تھا ہمایو گجر نے ناجی بٹ سے مل کر اس کے بھی کئی مخالفین کو پار لگایا تھا ناجی بٹ کو ملوانے والا ہمایو گجر ہی تھا جس کی پہلی ملاقات بولا سنیارہ گجر سے ہمایو گجر نے کروائی ہمایو گجر اور بولا سنیارہ گجر تب قریب ہوئے جب ببو خان کو اس کے مخالفین نے اس کے تین ساتھیوں سمیت قتل کر دیا ببو خان نے قتل ہونے سے پہلے بولا سنیارہ گجر کو پیسے دیئے اور اسے علاقہ غیر میں ایک محفوظ پناہ گا تمیر کرنا کیونکہ ببو خان کا پلان تھا کہ وہ یہاں سے اپنے مخالفین کو پار لگا کر علاقہ غیر میں جا کر پناہ لے لے گا لیکن ببو خان وہاں جانے سے پہلے ہی قتل ہو گیا بولا سنیارہ گجر نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ڈیرے کا مکمل کنٹرول سنبھانے اور علاقے میں اپنی دھاک بٹھانے کے لیے ہمایو گجر کو استعمال کیا بولا سنیارہ گجر نے ہمایو گجر کے منت ترلے کر کے ببو خان کے گیارہ مخالفین کو سیشن کورٹ کے اندر جج کے سامنے پار لگوایا ہمایو گجر کے ساتھ اس کا رائٹ اینڈ داؤد گجر کے مختلف گروپ اس کاروائی میں شامل تھے اس وقوع کے بعد بولا سنیارہ گجر نے لوگوں میں یہ بات پھلانا شروع کر دی تھی کہ یہ تمام وارداتیں اور یہ ایک سیشن کورٹ میں ہونے والا واقعہ میں نے کیا ہے کیونکہ اس واقعہ کا اینش شاہد کوئی نہ تھا اسی وجہ سے بولا سنیارہ گجر نے اس تمام وقوع کا فائدہ اٹھایا اور یہی سے بولا سنیارہ گجر کو پہچان ملی اور بہت کم عرصے میں یہ مشہور ہو گیا لوگ ہمایو گجر سے زیادہ بولا سنیارہ گجر کو جاننے اور پہچاننے لگ گئے تھے اس دور میں لاہور کے علاوہ پنجاب کے دیگر اشتاریوں کے خلاف پولیس نے کریک ڈاؤن شروع کیا ہوا تھا جن میں ہنیف اور ہنیفہ اس کا ایک بھائی شفیقہ جبکہ اس دور کا مشہور بدماش عاطف چودری اکبر جٹ وغیرہ شامل تھے ان سب نے پناہ جا کر بولا سنیارہ گجر کے پاس لی تھی بولا سنیارہ گجر کو جب پولیس نے ایک اپریشن کے دوران گرفتار کرنے کی کوشش کی تو پولیس کو اس میں ناکامی ملی لیکن ایف سی کے اپریشن میں بولا سنیارہ گجر تین گولیوں کے اندر ہی ہلاک ہو گیا تھا جبکہ وہاں موجود دیگر تمام اشتیاری وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے فرار ہونے کے بعد یہ تمام اشتیاری پنجاب کے مختلف شہروں اور ازلا میں پھیل گئے ناجی بٹ اور ہمایو گجر گروپ وغیرہ ہیڈ لسٹ پر تھے اس وجہ سے پولیس نے سیالکوٹ شہر میں ایک مخبری پر اپریشن کیا جس اپریشن میں ناجی بٹ گجر اور ہمایو گجر گروپ کے آٹھ کے قریب لوگ مارے گئے تھے اس طرح گجر گروپ کی داستان اپنے انجام کو پہنچی دوستو یہ تمام تفصیلات میری اکٹھی کی گئی انفارمیشن سے ہے جبکہ کچھ انفارمیشن میں نے ایک سابق پولیس انسپیکٹر سے لی ہے جس نے اس کیس کی تحقیق بھی کی تھی میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیا کریں میں بہت محنت کر کے ڈیٹا اکٹھا کر کے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بناتا ہوں موسیقی